پیدا کر دی اللہ کی ذات میں شک مصطفیٰ کی رسالت میں شک قرآن کی حقانیت میں شک ایمان پہ شک ایمان پہ شک ہر جگہ شک 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 پیدا کر دی آج اتنے بدبخت اور بےہودہ لوگ جو میرے قریم رب کی ذات پر وہ کچھ لکھتے ہیں کہ زبان بیان نہیں کر سکتے وہ بےہودہ اور آوارہ میرے محبوب نبی کی ذات پر آپ کے بیتا کردار پر وہ کچڑوں چھالتے ہیں جس کی جس کا تذکرہ کفر سمجھا جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ جو نوجوان نصد ہے مسجد میں آتی نہیں قرآن آتا نہیں حدیث آتی نہیں ہاتھ میں موبائل ہے اس موبائل میں شک پیدا ہو رہا ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے بس گیا ہے ایمان گیا ختم اور جب ایمان ختم ہو گیا تو تم سب سے بہترین شکار ہو شہدان کے لہٰذا دو بنیادی ہتھیار دو اہم ترین ہتھیار جن ہتھیاروں کو بنیاد بنا کر کفر آج برسرِ پیکار ہے ایک ہے شہوات اور دوسرے ہیں شبہات اور یہ دونوں چیزیں پیدا کر کے اس نے سامنے کیا کر دی ایم کیا بنا دیا زندگی کا مقصد کیا بنا دیا مقصد کے کیا بن گیا مقصدِ حیات کیا بن گیا تو مقصدِ حیات بن گیا خواہشات 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 کی تکمیل فاسد خواہشات بےہودہ خواہشات خواہشات کا غلام بن گیا انسان خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑا انسان اور میرے رب نے اس انسان کو جو شہوات اور شبہات کے اندر ہوتے کھا رہا ہے خواہشات کے دسترخان کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کے دل و دماغ پر قرآن دستک دے کر تو ہمارے ایمانوں کو ججوڑ رہا ہے میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاہماما من تظا وآسر الحياة الدنيا فان الجحیم هي المأوام وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاها فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاغا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاها إِنَّمَا تَمُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَتَمْ أَوْ مُحَاهَا اللَّهُ أَكْبَرُ عزمتوں والے رب نے اپنی عزمت والی کتاب میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا فَأَمَّا مَنْتَوَا جو بھی باوی بن گیا میرے قوانین کو بسے پشٹ ڈال کر اپنی خواہشات کی دوڑ میں لگ گیا باوی بن گیا نافرمان بن گیا فَأَمَّا مَنْتَوَا رب العالمین ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیرا باوی ہے یہ تیرا فرما بردار پتا کیسے چلے گا رب العالمین فرمایا میں بتاتا ہوں نشانی کیا ہوگی وَأَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت والی زندگی پہ ترجیح دینے لگتا ہے بس ہونے آئی فَأَمَّا مَنْتَوَا جو آدمی باغی بن گیا وَأَاثَرَ الْحَيَاةِدْ وَأَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح اول پہ لے آیا اس کی ترجیحات بدل گئی قرآن بیسویں ترجیح پر اللہ کا دین تیسویں ترجیح پر ترجیح اول جب دنیا بن جائے دنیا کیسے ملے گی دنیا کہاں سے ملے گی دنیا کس سے ملے گی بس کہاں سے ملے گی کس سے ملے گی کیسے ملے گی بس یہ زندگی بن جائے تو عظمتوں والے رب نے فرمایا جاؤ سنا دو فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَعْوَاهَ جَهَنَّمُنْ كَ ٹھِکَانَا هَيْهِ جَهَنَّمُنْ كَ ٹھِکَانَا هَيْهِ اَبْخَيْرَ وَعَلَيْ لَوْقَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَاهَ دوسرا کرو وہ ہے جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزار رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کیا مو دکھوں گا کیسے نظریں ملوں گا رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص آخری وقت آ گیا بیٹوں کو بلا کر پوچھا بیٹوں میں کیسا تمہارا باپ کہا بڑے مہربان بڑے قریب باپ کہا پھر ایسے کرنا جب میں مر جاؤں میری میت کو جلا دینا اور جلا کر راک تھیڑی میں ڈال کر جب سمندر میں تغیہ نہیں آئے اس راک کو بہا دینا بیٹوں نے کہا ابا ایسے کیسے کہا یہ میری خواہش ہے میرا حکم ہے اسے تم نے پورا کرنا ہے بیٹوں نے آگ جلائی لاش کو جلا دیا اور جب وہ ساری خاک بن گئی اس کے لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تیز ہوایں تھی سمندر موجزن تھا انہوں نے اس خاک کو سمندر میں اڑا دیا عظمتوں والے رب نے سمندر کو حکم دیا اس کا ایک قطرہ ضائع نہیں ایک ذرہ ضائع نہیں کرنا ذرہ ان کو کہا جمع ہو جاؤ ذرہ جمع ہونے لگے جد لموں کے بعد رب کی بارگاہ میں موجود رب العالمین نے فرمایا میرے بندے یہ کیوں کیا تُو نے کہ لگا رب العالمین اپنی زندگی کو دیکھا کوئی عمل نظر نہیں آیا جو تیرے سامنے لے کے آؤ اب تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں شرمدہ تھا میں نے سوچا میں یہی کر سکتا مجھے جلا دیا جائے مٹا دیا جائے تاکہ میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہوسکا رب العالمین تُو دلوں کے بیت جاننے والا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا رب العالمین نے فرمایا ہاں تُو نے میرے خوف کی وجہ سے میری ملاقات کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تیری اسی ادا کو قبول کرتے ہوئے میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی ہے اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جو کوئی ڈرہ رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وَنَهَمْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا رب العالمین ہمیں کیسے پتا چلے گا اسے دل کے کانوں سے سننا کیسے پتا چلے گا اس بندے کے دل میں آپ کا ڈر ہے رب العالمین نے فرمایا اس کی بھی واضح نشانی بتا دیتا ہوں رب العالمین وہ قوم سے نشانی فرمایا وَنَهَمْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا میرا پتا جس کے دل میں میرا ڈر ہوتا ہے وہ صرف دعوے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے میرے کانون کو نہیں توڑتا اپنی خواہشات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اپنی خواہشات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن وہ میرے کانون کو وہ میرے ضابطے کو نہیں توڑتا اور جب بندہ اس طرح بن جایا کرتا ہے تو میرا رب اسے اس کے لئے اعلان فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَةِ حضرت باعزید بھستامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ایک رات میری اپنے رم سے ملاقات ہو گئی اللہ اکبر خواب میں جن کے دنوں میں اللہ نصول بستے ہیں قبیم و رب العالمین سے خوابوں میں ملاقات کرتے ہیں یا رحمت للعالمین سے ملاقات کرتے ہیں اور جن کے دنوں میں گلوکار اور افنکار بسا کرتے ہیں ان کے ملاقات بھی انہیں سے ہوا کرتی ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میری رب سے ملاقات ہوئی میں نے ارد کی رب العالمین میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں تو پربردگار آدم نے فرمایا با یدید زا قدمك على نفسك فتعال اپنی خواہشات پہ قدم رکھ کر پامال کر دے تو بس میرے پاس چلا ہم نے تو چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ اللہ رسول کو چھوٹایا توبہ کرتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں خیبت نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں جھوٹ نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں لیکن کسی کا گلہ کاٹنا ہو تو نہیں چھوڑتے کسی کی جیب کاٹنی ہو تو نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے میں آئے میرے دوستوں یاد رکھو یاد رکھنا کہ سب سے پہلی چیز آج کی گفتگو چار پوائنٹ میں اگر کروں کہ آج شیطانی اور تاغوتی قوتیں سب سے پہلی چیز نوجوانوں میں شہوات کو پیدا کر کے دین سے دور کر رہی ہیں اور دوسرے مرحلے پہ آگے شبہات تشکیقات شبہات دین میں پیدا کر کے عام آدمی بھی دیکھیں تو آپ وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کس نہیں بجیئے دی ایک مولوی کی اور آخنا دعا کی اور آخنا میں تھے سدہ سادہ مسلمان گیڑا سدہ سادہ نہ میں بسیتی گچھا تھا نہ میں پریشان ہوں میں صدقے جاؤں تڑے سدہ سادہ کتنا سدہ سادہ ڈاکٹر کے پاس گئے پیٹ کا درد ہے اس نے کہا یہ تو میدے میں پرابلم لگ رہا ہے السر ہو گیا دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا نہیں یار السر والسر نہیں ہے تیرے پتے میں پرابلم ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے چوتھے کے پاس تیسرے کے پاس پہنچا اس نے کہا نہیں یہ دونوں غلط کہتے ہیں اصل پرابلم تیرے لیور میں ہے اصل پرابلم تیرے چھوٹی آنٹ میں ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہاں ہوتا ہے نا کدے کسا چھوڑیا کہ ایک ڈاکٹر کی اور آخنا دعا کی اور آخنا رینے دیا لیجی کبھی چھوڑا کسی نے اس وقت تک ڈاکٹر کی تلاش میں لگے رہے لگے رہے جب تک علاج نہیں ملتا کیوں اس لیے کہ جسم عزیز تھا اور یہ عزیز ہونے کی وجہ سے ہم اس کے علاج کے لیے فکر مند ہیں اور اگر دین عزیز ہو عقیدہ عزیز ہو تو کیا اس کے لیے پھر ہم کسی طبیب اور کسی معالج کا انتخاب نہیں کریں گے کیا دین ہم حبہرے غیرے نتھو خیرے سے لینا شروع کرنے گے جس نے قرآن عزیز ناظرہ نہیں آتا نہیں میرے دوست جتنا اپنی جان کے لیے فکر مند ہے اس سے کئی زیادہ اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہو جا یہ ہے اللہ کو ترجیح اول پہ لے آنا تو لہٰذا سب سے پہلے آج جو گمرائی کا ذریعہ ہے وہ شہوات پھر شبہات اور پھر ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی ان اس سب نے پیدا کی خواہشات اور ان خواہشات نے پھر کیا تبدیل کیا ترجیحات ترجیحات بدل گئی جو دین اور ایمان پہلے نمبر میں ہونا چاہیے تھا وہ بیسویں نمبر میں کھڑا ہے تو اللہ ہمیں پہلے نمبر میں کیوں رکھے گا اللہ وحدہ لا شریف ہمیں اس دقیق اور باری فرق کو سمجھ نہیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ خیر والا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے